اسلام علیکم guys welcome to my youtube channel امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے اور پھر لائف کو اچھے سے گزار رہے ہوں گے آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو کانیل اسی طرح سپورٹ کریں تاکہ میں اچھی ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں تو guys دل بہت اداس ہے کل کے میس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں بھی بہت دل اداس ہے آپ لوگ بہت افسیٹ ہیں but don't worry ہوتا رہتا ہے اس world cup میں بڑی بڑی ٹی میں فلاپ ہو رہی ہے جیسے کہ ہم بات کریں انگلینڈ کی اور آسٹریلیا کی ان کی بھی ایسی ہی پرفارمش رہی ہے ٹینچن لینے والی بات نہیں ہے آپ لوگ دعا کریں انشاءاللہ ہمارے ٹیم دوبارہ سے اچھی فارم میں آگی اچھا پرفارم کرے گی نو ڈاوٹ بہت بڑا میچ تھا انڈیا میں انڈیا کو اور آنے کا مزہ ہی لگے لیکن انفورشنیٹی ایسا ہو نہیں سکا کوئی بات نہیں انشاءاللہ جب ہم فانجل میں ملیں گے دوبارہ تو انشاءاللہ ہمارے دوبارہ ماریں گے اس امید کے ساتھ جو ہے اپنے موٹ کو اچھا کریں لیکن گائز اس میں کوئی باتیں کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ہم پرفارمش کی بات کر لیتے ہیں کہ جو اور ہماری پرفارمش رہی وہ بہت بیٹ رہی چاہے ہم بات کریں بیٹنگ کی چاہے ہم بات کریں باولنگ کی اور چاہے بات کریں ہم فیللنگ کی بیٹنگ کی بات کریں سب سے پہلے ہم بیٹنگ کی بات کریں تو ٹاپ وڈر کچھ اچھا رہا اس کے بعد بابار اور ازمان کی اچھی پارنشپ رہی وہ اچھا مومنٹم انہوں نے کیری کر لیا تھا تیس اور میں ایک سو پچھپنڈ رن تھے دو آؤٹ تھے اس کے بعد جیسے ہی بابار کی وگٹ گرتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا مطلب ایسا لگا کہ بابار آؤٹ ہوئے تو ہم میچ ہارے گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ آپ ایک بندے پھر لائے کیوں کرتے ہو کہ ایک بندہ آؤٹ ہوا تو آپ اتنا پریشن آجاتے ہو اس کے بعد سعود گیا پھر چاچا آؤٹ ہو گئے اس کے بعد شاداب کے سے بول لیا نواز نے کیا کیا تو مطلب لگی دی رہا تھا کہ کیا کر کیا رہے تا پریشن میں کیوں آگئے بابار آؤٹ ہوا ایسے پریشن میں ہے کہ آپ یہ دیکھیں ایک سو پچھپنڈ پہ دو آؤٹ تھے تیس اور میں اس کے بعد ایک سو نوے پہ آل آؤٹ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا انبیلنس آپ رہیں گے تو زیادہ سی باتیں اور بڑے بڑے میچز میں آپ کر کے دکھانا پڑتا ہے خاص اور پر انڈیا پاکستان کا جو میچ تھا اس میں اگر یہ اچھا پرفارم کر جاتے چاچا اچھا فیلتا سوڑا تھا اوپر سے تین چار اچھی باریں آ جاتی تو ہمارا سکورٹ 300 پلس ہو سکتا تھا بابر نے ریزوان نے پلیٹ فارم اچھا سیٹ کر دیا تھا دوسری ہماری باولنگ لائن شائن آفریدی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کی لائن لین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا جس پہ کولین نے کورٹ آئی بھی ماری اور چھکے جو مارے روئی شرمانے کس طرح مارے تو مطلب کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ بھائی ہماری باولنگ کو کیا ہو گیا اور خاص اور پر ہمارے سپنگرز بدلے ہمارے سپنگرز ایک دنیا میں مانے جاتے تھے سکلین مشتاق کی بات کریں مشتاق احمد کی بات کریں سپنگرز جو ہے وہ پتنی کہاں چلے گئے بات ہی نہیں ہے سمجھ نہیں آرہی بولنگ کا کرنی ہے شاہد آپ کو دیکھیں آپ نہ اس کی بیٹنگ چل رہی ہے نہ اس کی بولنگ چل رہی ہے اچھا کرکٹ ہے رہے اچھا آل آنر ہے لیکن وہ بہت ٹائم سے پرخورم نہیں کر پا رہا شاہدہ اور اس کے بعد اپنا نواز کا سمجھ نہیں آرہا بھائی وہ کیا چاہ رہا ہے تو بہرحال بہت بیٹ پرخورمش رہی گی لیکن ہم پھر دعا کریں گے انشاءاللہ ہماری ٹیم دوبارہ سے بیگ اپ کرے اور اچھا پرخورم کرے باقی رہی بات ہم میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی انڈین کراؤڈ کے لیے جو ہیدر آباد میں انڈین کراؤڈ آئی تھی اتنا سپورٹ کیا تھا انہوں نے ہمارے ٹیم کو اور پاکستان جندہ بات کے نارے لگائے تھے جیتے گا میں جیتے گا پاکستان جیتے گا اس کے نارے لگائے تھے تو ایک خوشی ہوئی تھی اور ہم نے وہ مومنٹ شیئر بھی کیا کہ دیکھو یہ سپورٹ ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی تو لاسٹ میل سے بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طرح ہیدر آباد میں ہمیں سپورٹ کی گئے تھا اور جس طرح ہیدر آباد میں مالے میں نارے لگے تھے اور ہمیں سپورٹ کیا جرسیاں پہنی ہوئی تھی فلیک نظر آئے اس طرح احمد آباد میں کوئی سپورٹ بھی نہیں احمد آباد کی کراؤٹ نے بہت ڈیسارٹ کیا جب ٹاؤس ہوا روش فرما ٹاؤس جیتے تو بہت خوش ہوئی عوام لیکن جب بابر آیا اس سے بات کرنے لگے کومنٹیٹر کے بھئی آپ کا کیا پلین ہے تو عوام کی طرف سے بو بو کے نارے لگے جس کا بڑا افسوس ہوا دکھ ہوا مطلب ڈی موٹیویٹ کیا گیا ہوا بابر کو بابر کا ایک رسپیکٹ ہے اتنا بڑا کھلاری ہے دوسرے ملک میں جاتے ہیں ہم ایمان ہوتے ہیں اور آپ نے جو ہے اس طرح بو بو کیا مطلب کیا آپ نے اس طرح کے ٹھینگیں دکھائے بہت زیادہ مایوس کروایا انڈین کراؤڈ نے اس دن اس طرح کی چیزیں رو نے کی اور اس کے بعد جب رضوان وہاں سے بھار جا رہا تھا گراؤنڈ سے تو جے شریرہ رام جے شریرہ رام جے شریرہ رام کے نارے لگائے کہ آپ کو پتا ہے کہ سمارا رضوان تھوڑا سا جو ہے اسلام کو فالو کرتے ہیں ناماز پڑھتے ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں تو وہ ان کی ایک پرسنل چیزیں ہے بھائی آپ اسلامی پوائنٹو بھی اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے اور آپ نے اس طرح کے نارے لگائے تو یہ بہت غلط تھا آپ نے اتنا ڈگریٹ کی ہمارے ٹیم کو نہ تو کوئی سپورٹ کرنے ہیں ہاں پہ چلو سپورٹ کرنے نہیں آئے لیکن آپ اس طرح کے نارے لگا رہے اور اس طرح بھو بھو کر رہے ہمارے کپتان کو یہ بہت افسوس ہوا ایسا ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم نے ایدھر آباد میں جیسے دیکھا تھا کہ اوام اتنا نارے لگا رہی تھی اور ہمیں اتنی سپورٹ بلیو ہم نے شیئر کیا سوشل میڈیا پہ سب نے شیئر کیا دیکھو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور انڈین اوام انڈین جو کراؤڈ تھا وہ اتنا سپورٹ کر رہا ہے ہمارے پاکستان ایٹیم کو یہ بہت چی بات ہے جب بابر کی 50 ہوئی تو ایسا لگا کہ گراؤنڈ میں ایک بندہ نہیں ہے مطلب ایک لاکھ بندہ تھا اور جب بابر نے 50 ماری ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بندہ نہیں ہے مطلب بڑا افسوس ہوا کہ آپ کم از کم کلیپنگ کریں اتنا بڑا بگ پریشر میچ بگ گیم ہے اور نمبر ون بیٹر جو ہے اس نے 50 ماری تو آپ کم از کم اس کو سپورٹ تو کریں آپ اس کو چیرپ کرتے لیکن عوام میں ایسا خاموشی ہو گئی کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے بھائیس ایک گیم آف کرکٹ آپ سپورٹ کریں کرکٹ کو تو بہرحال بڑا افسوس ہوا ایمد آباد کی عوام نے بہت مایوس کروایا یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ان سے تو گائیس اس میں میں یہ نہیں بولوں گا کہ پوری قوم یعنی ایسی ہے بس کچھ اس میں ایسے ایناسی را جاتے ہیں بیچ میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں اچھے لوگ بھی وہاں بہت ہیں جیسے کہ آپ نے حضربات میں دیکھا اتنا اچھے لوگ تھے سپورٹ کیا بابر کو پوری ٹیم کو اور یہاں بھی بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تاکہ بدنام کیا جائے تو بہرحال سارے لوگ ایسے نہیں انڈیا میں انڈیا کے عوام بہت اچھی ہے سپورٹ کرتی ہے کرکٹ کو لف کرتی ہے کرکٹ سے اور بیسٹ پلیئر سے بھی وہ لف کرتی ہے اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پریز ہمارے ٹیم کو سپورٹ کریں اور دعا کریں اس کے لئے کہ وہ اچھا پرفارم کریں اور آگے اچھا کھیلیں اوپولی آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے پریز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولے گا ملتے ہیں آپ ہی نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ